اکستان تحریک انصاف کے وائس جیئرمن شام عمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں شاہ صاحب کل کیسا دن ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی سب نے بتا دی آئے کہ جی تین رکنی بینچ جو فیصلہ دے گا وہ ہم نے نہیں ماننا علامیہ پورا آگیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں دیکھئے یہ تو آئین پر حملہ ہے اور یہ بالکل ایک ایسا علامیہ ہے جس کی کوئی ذی شعور شخص جو قانون کو سمجھتا ہے جو آئین کو سمجھتا ہے وہ اس کی تائب نہیں کر سکتا یہ علامیہ در حقیقت ملک کو ایک کانسٹیچوشنل کرائسس پہ دھکیلنے کی کوشش ہے یہ ایک مجھے لگتا ہے شاید بن کہے یا بن سمجھے ملک کی ڈیموکرسی کو ڈی ریل کرنے کی ایک سازش ہے اچھا آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو ڈیموکرسی کو ڈی ریل کرنے کی سازش تو آپ نے قرار دے دیا پہلے مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بنائیں پھر اس کے بعد مطالبہ آیا کہ ججز دستبردار ہو جائیں اب یہ ساتھ ہی ساتھ انڈیا دیا جا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشنل کانسل میں ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا جائے گا تو یہ جس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ اگر بن جاتا ہے یا چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا یہ جیسا کہ سمجھ رہے ہیں عرض یہ ہے دیکھئے عرض یہ ہے یہ بہانے ہیں یہ سب بہانے ہیں تاخیری حربے ہیں کوٹ میں کرنا کیا کوٹ نے کوٹ نے آئین کی تشریح کرنی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور آئین بڑا واضح ہے کہ اگر اسیمبلی تحلیل ہو گئی تو نوے دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا جیسے کسی ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ تو وہ کیس ہے کہ جو پانچ منٹ کے اندر جس کا فیصلہ آ سکتا ہے مجھے پانچ منٹ چاہیے اس کا فیصلہ دینے اور لکھنے کے لیے اتنا واضح ہے اس پہ جو موقف ہے یہ سب بہانے ہیں اور یہ الیکشنوں سے فرار کا ایک بہانہ ہے جو سب سمجھ گئے ہیں اور قوم بھی سمجھ گئی ہے اس لیے لوگ آج اور ایک پبلک کا ٹرین جو ہے وہ آج آپ کو چیف جسٹس کے ساتھ اور آلہ علیہ جو آئین کے ساتھ کھڑی ہے اس کے ساتھ دکھائی جائے رہا ہے شاہ صاحب یہ بھی بتا دیں کیونکہ اب ظاہرہ عدالت جو فیصلہ دے گی تین رکری بینٹ جو فیصلہ دے گا وہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن ظاہرہ آئین کے تحت اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ہی یہ کہہ دیا جائے جی الیکشن ہونے ریفرنس کی بات کر رہا ہے وزیر داخلہ ان تینوں ججز کے حوالے سے یہ صرف بیان ہے یا یہ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں افتحار چودی صاحب کے ساتھ معاملہ ریفرنس سے ہی شروع ہوا تھا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ اس سے کوئی بائید نہیں ہے یہ اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی ذات ان کو ملک کے مفادات سے زیادہ عزیز ہے دیکھیں یہ ریفرنس ہے کیا یہ ریفرنس ایک دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے یہ ججز کو انڈر پریشر کرنے کی ایک میں سمجھنا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ناکام کوشش ہے جو ناکام ہوگی اب اس کے اندر کوئی سٹریٹیجی کیا ہوگی ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانب سے حکمرہ اتحاد کا پہلے تو صرف نون لیک فرنٹ پہ ہوتی تھی پھر انہوں نے سب حکومت میں شامل جماعتوں کو ساتھ ملایا پھر مولانا فضل الرحمن نے بطور پی ڈی ایم کے سرورہ اس پہ پریس کانفرنس کی بات کی دیکھئے میں مولانا اس پہ تو کچھ نہیں کومنٹری کر سکتا لیکن مجھے یہ تاجب جو ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے کردنشل ہمیشہ کے لیے جو جمہوریت کے ساتھ جو آئین کے ساتھ جو منسلک تھے وہ اپنے کردنشل دفن کر رہی ہے اور اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ کرنے کے بعد ان کی کوئی ساکھ رہ جائے گی جمہوری لوگوں میں یہ ان کی غلط فہمی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکمرہ انتحاد کا ہے شاہ صاحب آپ کی دیکھئے پی ڈی ایم حصہ ہو رہے ہیں یا نہ رہے یہ ان کا فیصلہ ہے سوال یہ ہے کہ وہ آئین کے ساتھ ہے کہ نہیں یہ بتائیے اعتزاد ایسن پیپلز پارٹی نہیں ہے لطیف خوصہ پیپلز پارٹی نہیں ہے کیا وہ آئین کی انٹرپیٹیشن کیا کرتے ہیں بتا دیں زرداری صاحب کو میں سمجھتا ہوں فاروق نائک صاحب بھی ایک law knowing اور ایک قابل قدر شخصیت ہیں وہ بریف کر دیں وہ بتا دیں کہ ان کی رائے میں جو بڑا اعتماد حاصل ہے انہیں زرداری صاحب کا وہ انہیں بتا دیں کہ ان کی رائے میں آئین کی تشریح کیا بنتی ہے اور آئین کی روح سے کس طرح وہ دیکھتے ہیں اس کو ایک سوال یہ میں پوچھنوں آپ اجازت دیں تو وہ یہ کہ آپ کو ٹاسک دیا گیا پرویز الہی کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں کیونکہ صدر صاحب کے جہاں رابطے تھے وہ تو خان صاحب نے بتا دیا کہ اب نہیں ہو رہا ہے تو ایمکیو ایم سے کیا بات ہوئی ہے کچھ پیش رکھ ہو سکتی ہے وہاں یا دیکھئے میں رس کروں میری ایمڈیو ایم سے کل ملاقات ہو گئی بہت سود مند رہی آج ابھی چند لمحوں بعد افطار پہ میری جی دی اے کی قیادت اور سندھ کی جو ہے ایس ایو پی ان کی لیڈرشپ سے پریجو صاحب سے اور دیگر حضرات سے ملاقات ہوگی اور ایمکیو ایم کے لوگوں سے دلائی صاحب کا رابطہ ضرور ہوا ہے لیکن ابھی میری اسے بات نہیں ہوئی کہ میں تفصیلات حاصل کر سکوں کہ تفصیلات کیا ہے لیکن میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں کراچی میں ہوں اور اگر وقت نے اجازت دی تو ہو سکتا ہے کہ میں ایمکیو ایم کی قیادت کے ساتھ بھی میرا کوئی ایک نشست ہو جائے اچھا یہ ویسے شاہ صاحب ہواوں کا رخ کیا دیکھ رہے ہیں ایک تو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ایک خدشات ہیں کہ اگر اس وقت یہ سلسلہ ٹل گیا میرے بھائی اس وقت ہواوں کا رخ نہیں اس وقت وفاؤں کا رخ دیکھنا ہے کون آئین سے وفا کرتا ہے اور کون آئین سے بے وفائی کرتا ہے اچھا تو چلیں وہ ہی صحیح لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی الیکشنز ٹل گئے تو پھر کوئی گارنٹی رہے گی کہ اکٹوبر میں الیکشنز ہوں گے پھر تو ایک لام اتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا نوے روز کی کہانی گیارہ سال میں بدلی تھی نا دیکھئے فرض یہ ہے کہ کل یہ نہیں ہوتا تو پھر اس ملک میں نظریہ ضرورت دوبارہ زندہ ہو جائے گا وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جس کو کہا جاتا تھا ہے ہم نے دفن کر دیا وہ پھر زندہ ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شاہ محمد پریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا کیٹیکوریکلی انہوں نے گفتک کی